الکم بیک ابھی آپ کو اہم خبر دیں گے سندھ حکومت نے نوی سے باروی جماعت کے طلبہ کے لیے بھی ویکسینیشن لازمی قرار دے دی ہے اس حوالے سے نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے مزید جانے کے آج نیوز کے نمائندے کامران شیخ سے کامران بتائی کا نوٹفیکیشن میں کیا کہا گیا ہے بلکل معلوم نوٹفیکیشن کے مطابق سندھ میں نوی سے باروی جماعت کے جو طلبہ طلبہ ہیں ان کی ویکسینیشن کا عمل اسکول میں کیا جائے گا لیکن سوالی یہ ہے کہ نوی سے باروی جماعت کا جو بچہ ہے اس کی عمر تیرہ سے چودہ سال یا پھر پندرہ سال ہوتی ہے جبکہ انٹی او سی نے جو اپروب کیا ہے وہ سترہ سام کے بچوں کے لیے ویکسینیشن اپروب کی ہے سندھ حکومت نے فیصلہ بھی کر دیا ہے اس کا باقیدہ نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے ہم نے سندھ حکومت کے ترجمان اور میکمہ شہر سے نوکر جاتے کے لیے رابطہ کیا تھا لیکن ان کا کوئی جواب سام نے نہیں آیا نہ تو یہ بتایا جا سکا ہے کہ ان کو کونسی ویکسین لگائی جائے گی اور نہ ہی یہ بتایا جا سکا ہے کہ یہ انسی او سی کی اپروب کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے یہ انسی او سی کی اپروب سے پہلے ہی یہ نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے میکمہ صحت اور میکمہ تعلیم کو مشترکہ اجلاعات ہوا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ تمام اسکولوں میں جو ٹیمیں ہیں وہ جائیں گی اور والدین کو اعتماد میں لینے کے بعد کل با سالبات کو ویکسینشن لگائی جائے گی بہت شکریہ کامران آپ کا